اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بچوں کیسے ہیں آپ امیدہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے سابقہ کلاس میں ہم نے دختی نمبر چھے حروف کلکلہ کی مشک کی تھی یعنی ایکسرسائز کی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب حروف کلکلہ ساکن حالت میں ہوں گے تو ان کو کیسے پڑھا جاتا ہے اور جب دوسرے حروف جو ہیں وہ ساکن حالت میں ہوں گے تو ان کو کیسے پڑھا جاتا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کلاس کو اچھے سے دیکھا ہوگا پڑھا ہوگا سمجھا ہوگا پریکٹس کی ہوگی تو آج کی کلاس میں ہم دختی نمبر چھے حروف کلکلہ کی مشک کریں گے یعنی جو دو لائنیں باقی رہ گئی تھی ہم ان کو مکمل کریں گے تو سبق شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی گزارش ہے آپ سے آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو پہلے سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک واج کیجئے چلیئے سبق آغاز تاؤز اور تسمیہ کی تلاوہ سے کرتے ہیں دیکھیں پیارے بچو ہم نے پچھلی ویڈیو میں یہاں سے لے کر یہاں تک تین لائنیں پڑھی تھی تو باقی کی جو تین لائنیں ہیں ہم آج پڑھیں گے تو میں نے آپ کو اچھے سے سمجھایا ہے کہ اس دال نمام اڑی ہوئی شکل کو جزم کہتے ہیں جزم ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے جس حرف پر جزم ہو اس سے ساکن یا مجزون کہتے ہیں جزم کا کام ہے ملانا دو حرفوں کو جوائن کرنا جزم والے حرف ہمیشہ ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے اور جزم والے حرف کا وقف اور وسط ایک ہوتا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی جزم والے حرف کی آواز اس کی مخرج میں رک جاتی ہے لیکن جب حرف کلکلہ میں سے کوئی حرف ساکن حالت میں آئے گا تو اس کی آواز اس کے مخرج میں نہیں رکے گی پلیٹ کر واپس آئے گی تو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے اچھے سے پریکٹس کرنی ہے تو چلیئے میرے ساتھ ساتھ پڑھئے پیارے بچوں دیکھئے با حرف کلکلہ میں سے ہے لیکن یہ ساکن حالت میں نہیں ہے ہے تو حرف کلکلہ میں سے لیکن جب ہم اس کے اوپر وقف کریں گے تو اس کی آواز پلڑ کر واپس آئے گی کیونکہ با کا جو پیش ہوگا وہ ختم ہو جائے گا اور با ساکن ہو جائے گی دیکھئے آگے وقف دیکھئے جب ہم نے وقف کیا تو با کی جو آواز ہے وہ پلڑ کر واپس آئی ہے کیونکہ یہ گروف کلکلہ میں سے ہے وصل میں کلکلہ پیدا نہیں ہوگا ملانے کے صورت میں لیکن وقف کی حالت میں اس میں کلکلہ پیدا ہوگا جنبش پیدا ہوگی حرکت پیدا ہوگی آواز پلڑ کر واپس آئے گی یا زبریا عین زیر عی یعی دال پیش دو یعی دو آگے وقف یعید یعید دیکھئے آواز پلڑ کر واپس آ رہی ہے اور وقف کی حالت میں کلکلہ پیدا ہو رہا ہے یا زبر یا لام زیر لی یا لی جیم پیش جو یا لی جو آگے وقف یا لی جو یا با زبر یب سین پیش سو یب سو تو پیش تو یب سو تو آگے وقف یب سو تو یا لی جو یا لی جو اب دیکھئے با پہلے سے ساکن ہے اس میں بھی کلکلہ ہو رہا ہے اور جب ہم توا پہ وقف کر رہے ہیں تو توا میں تب کلکلہ پیدا ہو رہا ہے یا لی جو با پہلے سے ساکن ہے با پہلے سے ساکن ہے آگے وقف تو آواز پلٹ کر واپس آ رہی ہے یعنی کلکلہ پیدا ہو رہا ہے وقف کی حالت میں کاف زبر کا دال زیر دی کذیب دو زیر بن کذیب آگے وقف کذیب حزیر حی جیم زبر جا حی جا جیم دو زیر جن حی جد آگے وقف حی جد حی جد عین زبر عا میم زبر ما عمد دال دو زیر دین عمد آگے وقف عمد بارا زبر برق قاف دو پیشق برق آگے وقف برق برق حب زبر حب لام دو پیشل حبل آگے وقف حبل حبل حمزہ جیم زبر عجر را دو پیش رن عجر آگے وقف عجر لام زبر لا عین زیرعی لعی بعدو پیش بن لعیب آگے وقف لعیب نو 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 پیش نو فا زبر فا نو تو فا تا دو زیر تین نو تو فا تین آگے وقف نو تو فا نو تو فا پیارے بچوں مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا اگر کچھ پوچھنا ہو تو کومنٹ کر کے مجھ سے ضرور پوچھئے گا انشاءاللہ میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں گی تو آپ نے پریکٹس کرنی ہے اچھے سے پڑھنا ہے یاد کرنا ہے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینٹ تک واج کرنا ہے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے دعاوں میں یاد اکنا اپنا بھوسترہ خیار رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ